حضرت عائشہ روایت کرتی کہ بلال رات کے وقت آزان دیتے تھے یعنی تحجد کی مراد ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُعَزِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُومِ یعنی کھاؤ اور پیو یعنی بلال کی آزان پر سہری بن نہ کرو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابنِ امِّ مَكْتُومِ آزان دے اور ان کی آزان ایک طرح سے فجر کی آزان تھی فَإِنَّهُ لَا يُعَزِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ وہ آزان نہ دیتے تھے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جاتی قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ آزَانِهِمَا إِلَّا أَن يَرْقَائِ ذَا وَيَنزِلُ ذَا اور ان کی آزان کے درمیان کو بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا بس اتنا کہ ایک چڑھتا تھا اور ایک دوسرا اتر رہا ہوتا تھا اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کہ ایک کے بعد فوراں دوسری آزان تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک جب آزان دے چکتا تو اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اپنا ذکر وغیرہ کچھ کرتا اور اتنی دیر میں دوسری آزان کا وقت ہو جاتا یعنی ان دونوں آزانوں میں کئی گھنٹوں کا فرق نہیں تھا بلکہ ایک مناسب سا فرق ہوتا تھا اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی سہری کھانے کا وقت کتنا مختصر ہوتا تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت ارلی سہری نہیں کھانی چاہیے اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے یعنی آخری وقت میں سہری کھانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدھی رات کو کھا لی جائے جس میں ایک حدیث آپ نے شاید پڑھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سہری میں تاخیر کریں گے باب تعجیل السہور سہری کھانے میں جلدی کرنا جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدھی رات کو کھانا مراد یہ ہے کہ نماز کا بھی خیال رکھا جائے یہ نہ ہو کہ انسان سہری کھاتا چلا جائے پہلے یہ کہے کہ ابھی تو آزان شروع ہوئی ہے اور پھر آزان ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ کہ ابھی تو پانچ چے منٹ اور تو اتنے میں نماز کھڑی ہو جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم ان ابی حازم ان سہل بن سعدن رضی اللہ عن قال سہل بن سعد کہتے ہیں کنتو اتسحر فی اہلی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سہری کرتا ثم تکون سرعتی پھر میں جلدی کرتا ان ادھرک السجود کے میں سجدہ پالوں یعنی نماز میں پہنچ جاؤں ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اصل میں وقت بتاتی ہے سہری کھانے کا کہ سہری بالکل نماز کے قریب ترین وقت میں کھانی چاہیے یعنی آزان کے قریب قریب باب و برکت سحور من غیر ایجابن سہری کی برکت من غیر ایجابن یعنی بغیر واجب ہونے کے یعنی سہری کھانا فرض نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سہری نہیں کھاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا روزہ ہوگا اس کا لیکن سہری کھانے میں برکت ہے لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ واصلو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مسلسل بھی روزے رکھے ولم یذ کرس سحورو اور جس میں سہری کا ذکر نہیں کیا گیا موسیقی